بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حانت منظر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید قطر اور پاکستان کے درمیان ال ان جی کی قیمت میں کمی پر اتفاق کرائے ہو گیا ہے قطری حکومت ال ان جی کی قیمت یارن ڈالر فی ایم ایم بی ٹی سے کم کر کے نو ڈالر کرنے پر رضا مند ہو گئی ہے جس سے پاکستان کو دو ارب ڈالر کے لگ بگ رکم کی بچت ہو گی اس حوالے سے معایدے کا ڈرافت تیار کر لیا گیا ہے قطر کے وزیر مملکت برائے توانائی آج اسلام آباد میں ایمان وزیراعظم میں ہونے والی تقریب میں معایدے پر دستہت کریں گے پاکستان اور قطر کے درمیان دو ہزار سولہ میں ال ان جی کی فرامی کا پندرہ سالہ معایدہ ہوا تھا جس کی مالیت پندرہ ارب ڈالر سے زائد تھی وزیراعظم عمران حان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے دورے قطر کے دوران امیر قطر سے اس معایدے پر نظرسانی کرنے کی درخواست بھی کی تھی جبکہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی جو قطر کی حکومت ہے ان سے اس بارے میں بات چیت کی تھی کہ اس کی اوپر بھی نظرسانی کی جائے جس کے بعد جو قطری حکومت ہے انہوں نے کہا تھا جی ہم اس کی اوپر نظرسانی کریں گے اسقلاب جی اب جو حکومتی ذرائع ہیں ان کے مطابق قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں پاکستان کو دو ارب ڈالر کے لگ بگ بچت ہوگی جو کہ اس وقت پاکستان کی بہت ہی زیادہ ضرورت کہہ لیں وہ بھی ہے اور یہ پاکستان کو ایک بہت بڑا معاشی فائدہ بھی ہے اس کے لابے جو اس وقت سفارتی حلقے ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اس سے پاکستان اور جو قطر کے تلقات اس میں بہت ہی زیادہ بیتری آئے گی اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس کے لابے ایک اور چیز یہ ہے نا کہ یہ جو معایدہ ہے نا یہ ہوا تھا دو ہزار سولہ میں اور دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکتیس تک مطلب جو قطر ہے پاکستان کو گیس کی فرامی کرے گا اس معایدے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی دو ہزار سولہ سے لے کر دو ہزار اکتیس تک اس کے لابے یہ ایک اور بات یہ ہے نا کہ اس معایدے میں ایک اور یہ بات تھی کہ جب اس کی فرامی کی جائے گی تو تقریباً جب دس سال مکمل ہوں گے نا تو جو یارمہ سال ہوگا نا اس وقت جو پاکستان یہ بات کر سکے گا قطر سے کہ آپ قیمت کو کم کریں یا پھر قطر یہ بات کر سکتا تھا کہ ہم قیمت کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی بھی فریق یہ بات کرتا کوئی بھی ملک یہ بات کرتا کہ ہمیں ایک دوسری کی بات نہیں مان سکتے تو یہ ڈیل ہتم ہو سکتی دی لیکن دس سال گزرنے کے بعد اس کے باوجود جو قطر ہے انہوں نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ وہ اس میں کمی کریں گے تو یہ پاکستان کیلئے بہت بڑا معاشی پیکج ہے ایک اور چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے قطر کے جو معاشی حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں سب کے باوجود بھی قطر نے پاکستان کی بات مانی ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو قطر ہیں ان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے قطر کو بہت زیادہ نقصان ہوئے جبکہ پاکستان کو اتنا نقصان نہیں ہوا اس کے باوجود دیکھیں ایک ڈیل ہے نا اس میں لکھا ہوئے کلیر لکھا ہوئے کہ دس سال تک آپ اس بارے بات نہیں کر سکتے آپ قیمت کم کروانے کی بات یا زیادہ کروانے کی بات نہیں کر سکتے اس کے باوجود قطر نے پاکستان کی بات مانی ہے اور اس مشکل وقت نے قطر نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے پاکستانی قوم اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھولے گی دوسری بات یہ ہے کہ اتنا مہنگا جو معایدہ ہے قطر کے ساتھ پاکستان نے دو ہزار سالوں میں کیوں گیا تو اس کا میں آپ کو سمپل سا جواب دیتا ہوں زیادہ لمبا جواب نہیں دوں گا سمپل جواب یہی ہے کہ جب آپ بزنس مہن لوگوں کو اپنی اسمبلیوں میں پہنچائیں گے اپنی وزیراعظم بنائیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ صرف اور صرف جو ان کا بزنس ایمپائر ہے نا اس کو بڑھا کریں گے وہ اپنی بزنس ٹیل ہی کریں گے پاکستان کی وزیراعظم ہیں چب انہوں نے اس چیز کو دیکھا یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ جو معایدہ ہوئے یہ بہت زیادہ مہنگا ہے اور یہ پاکستانی عوام کے لیے پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کے لیے انہوں نے کافی محنت کیا اور اس کا کریڈر عمران حان کو بھی جاتا ہے اور پاکستان کے آرمی چیف کو بھی جاتا ہے امید آج کی جو ویڈیو تھی جو انفرمیشن تھی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھیں